بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے ایک نکاہ پوچھ لڑکی بسند آ گئی میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ میں ان میں ڈوب گیا تھا روزانہ میں اس کے راستے میں آ جاتا اور دیکھتا رہتا ایک دن اس نے کہا آج رات کو اس ایڈریس پر آ جانا میں بہت تیار ہو کر گیا ایک آلی شان گوٹھی کے سامنے کھڑا ہو گیا گارڈ کہنے لگا اندر میڈم آپ کا انتظار کر رہی ہیں جب اندر گیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی وہ تو میرا نام آسم ہے میری عمر بھی سال تھی اور میں بہت زیادہ خوبصورت نوجوان تھا اپنے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں مجھ پر مرتی تھی اور مجھ پر لڑکیوں کے مرنے کا عالم یہ تھا کہ وہ جذبات چھپا ہی نہیں پاتی تھی ایک دفعہ تو ایک شادی میں بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا شادی میں تو میں اور بھی حسین لگ رہا تھا لیکن میری قزن کو نہ جانی کیا ہو گیا کہ وہ مجھ پر اس قدر عاشق ہو گئی کہ اس نے مجھے دھوکے سے سٹور روم میں بلایا اور کسی بڑی عورت کا نام لیا کہ اس نے وہاں پر بلایا ہے کوئی کام ہے شادی والا گھر تھا مجھے لگا کوئی کام ہوگا تو کام کر دوں گا لیکن جب میں سٹور میں گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا سوائے میری قزن کے اس نے دروازہ بند کر لیا اور مجھے عجیب و غریب باتیں کرنے لگی میں نے بھی شوڑ ڈال دیا اور سب کے سامنے یہ بات آ گئی اس کے بعد وہ بیچاری بڑی شرمندہ ہوئی کیونکہ اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اس نے مجھے وہاں بلایا تھا میں نے اس کو وہاں پر نہیں بلایا تھا وہ اتنی شرمندہ ہوئی کہ جس کی حد نہیں تھی کیونکہ ایک مرد اگر اس طرح کی حرکت کرے تو اس کے ساتھ بھی تو زمانہ یہی سب کچھ کرتا ہے پھر ایک عورت ہو کر اس نے مجھے دھوکے سے وہاں بلایا اور اس کی مانش سب کے سامنے اس کے موپر تھپڑ دے مارا کہ تو اسے وہاں بلا کر کیا کرنا چاہتی تھی ذرا یہ تو بتا دی وہ بھی سر جھکا کر کھڑی رہی اس نے کہا کہ میں پیار کرتی ہوں اس سے اور میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی میں نے بھی کہتیا کہ مجھے تم جیسے لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہے میری امی کہتی تھی کہ کیا کروں میرا بیٹا ہے ہی اتنا حسین جہاں جاتا ہے لڑکیاں اس پر عاشق ہو جاتی ہیں لیکن اس کو کوئی پسندی نہیں آتی مجھے کوئی لڑکی پسند آتی ہی نہیں تھی میں لڑکیوں کے کالج میں ہی پڑھتا تھا لیکن مجھے وہاں بھی کوئی اچھی لڑکی نہ لگی اس کے بعد میں نے ایک کال سینٹر میں جاب شروع کر دی کیونکہ میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی ویسے تو مجھے زیادہ پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی نوکری کرنے کی کیونکہ ہم لوگ کافی امیر تھے میرے بابا کی کافی جائداد تھی اور امی کی طرف سے بھی ہمیں جائداد مینی تھی لیکن پھر بھی میں گھر بیٹھ کر کیا کرتا اسی لیے چھوٹی موٹی جاب کر لی میری شکل اچھی تھی مجھے فوراں نوکری پر رکھ لیا گیا اچھی شکل والوں کو نوکری پر بھی جلدی رکھ لیا جاتا ہے کیونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آفیس میں جو لوگ کام کریں وہ اچھی شکل و سورت کے ہوں اس لیے مجھے فوراں ہی نوکری مل گئی لیکن اسی آفیس میں کوئی لڑکی بھی کام کرتی تھی جو نکاب کر کے آیا کرتی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی نکاب میں رہتی تھی اس کے باوجود بھی اس کے ہاتھ پاؤں ایسا لگتا تھا سونے کے بنے ہیں وہ چمک رہی ہوتی تھی نکاب سے اس کی آنکھیں بہت ہی زیادہ پیاری لگتی تھی مجھے پہلی دفعہ کوئی لڑکی پسند آگئی تھی امی کو بھی اشارہ کر دیا کہ مجھے کوئی لڑکی پسند آگئی ہے جو میرے ساتھ آفیس میں بھی کام کرتی ہے امی نے کہا کہ پھر تو مجھے اس کا پتہ لاکر دو تاکہ میں اس کے گھر والوں سے بات کروں کیونکہ ہم تو تیری شادی کرنا چاہتے ہیں تجھے ہی کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی اتنا پیارا بیٹا ہے میرا اس کی بیوی بھی تو اس کی مرضی کی ہونی چاہیے نا اور وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت جو تیرے ساتھ کھڑی ہو تو خوبصورت لگے میں نے امی کو کہا کہ لڑکی اتنی پیاری ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں آپ دیکھتی ہی رہ جائیں گی لاکاب کے اندر سے بھی اس کا حسن تھاٹھے مارتا ہے اس کی آنکھوں میں اتنی چمک ہے کہ دیکھنے سے آنکھیں نہیں بھرتی میری امی بھی بے چین ہو گئی انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی اس سے بات کر اس کی مرضی پوچھ وہ انکار نہیں کرے گی اس کے بعد ہم اس کے گھرونوں سے بات کریں گے اور رشتے کی بات پکی ہو جائے گی مجھے امی نے بتایا کہ تمہاری وہ قزن رابیہ جس نے شادی میں تمہیں سٹور میں بھلایا تھا اور اپنی عزت کی نلامی کروائی تھی آج اس کی شادی تیہ ہو گئی ہے میں نے کہا اس کے ساتھ کس نے شادی کر لی وہ تو پورے ہاندان میں بدنام ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں بدنام ہو گئی تھی لیکن پھر بھی اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے اس کا ہونے والا شوہر اس سے بیس سال بڑا ہے اور اس کے پہلے سے ہی دو بچے ہیں لیکن رابیہ کے گھر والوں نے ہاں کرتی ہے کہہ رہے تھے بڑا شوڑ ڈال رہی تھی کہ شادی نہیں کروں گی لیکن شادی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی اس طرح کی بے شرم لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے میں نے کہا سیدھے طریقے سے بات کر لی تھی تو کم از کم اس کی بدنامی تو نہ ہوتی میری ماں نے کہا کہ وہ سیدھے طریقے سے بھی بات کرتی تو ہم نے کون سا اس کا رشتہ لینا تھا مو دیکھا ہے اس نے اپنا ایک تو موٹی ہے اوپر سے کالی ہے نئے نچ بھی کوئی اتنے پیارے نہیں ہیں مجھے تو اپنے بیٹھے کے لیے بہت ہی حسین بہو جائے ہیں میں نے امی کو کہا کہ وہ تو آپ کو مل گئی ہے بس کسی طرح اس سے رابطہ ہو جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اسی رات مجھے رابعہ کی کال آئی مجھے اس کا نمبر بھی پتا تھا کیونکہ وہ میری قزن تھی میں پہلے فون نہیں اٹھا رہا تھا پھر اس نے مجھے میسیج کیا اور کہا کہ آخری دفعہ میری کال سن لو میں دوبارہ تمہیں کبھی دنگ نہیں کروں گی میں نے اس کی کال سن لی تو وہ کہنے لگی کہ ایک لڑکی جو کسی لڑکے کو دھوکے سے سٹور میں بولاتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے تو سوچو وہ کتنی محبت کرتی ہوگی تم سے کہ جس نے اپنی بدنامی کی پرواہ نہیں کی میں نے تمہیں وہاں کسی غلط کام کے لیے نہیں بولایا تھا میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں بھری شادی میں میں نے تمہیں یہاں پر بولایا ہے میں بہادر ہوں اور تمہاری لئے ساری زندگی بہادری نبھا سکتی ہوں لیکن تم نے مجھے بدنام کر دیا اور مجھے اس بدنامی کی اتنی بڑی سزا ملنے والی ہے کہ میری شادی جس شخص سے ہو رہی ہے جو میرے باپ کی عمر کا ہے اور میرے ماں باپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا وہ مجھے کسی گندے دانت کی طرح اس خاندان سے نکال کر پھینک دینا چاہتے ہیں تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں دی تو تم میرا دل دوڑ دیتے لیکن تم نے تو میری ساری زندگی برباد کر دی میں نے کہا کہ اچھا ہوا تمہارے ساتھ کیا ضرورت ہی تمہیں وہ سب کچھ کرنے کی اپنی شکل دیکھی ہیں تم نے محبت کرنے سے پہلے شیشہ دیکھ لیا ہوتا تو تمہاری زندگی آج برباد نہ ہوتی اگر تم صحیح طریقے سے بھی چھپ چھپا کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی تب بھی میں نے انکار ہی کرنا تھا تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں تھا اور میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے بہت ہی خوبصورت لڑکی ملی ہے جس سے میں شادی کرنے والا ہوں اور تمہارا چہرہ تو اس کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہے تمہارے چہرے سے زیادہ تو اس کے پاؤں خوبصورت ہے رابیہ وہ میری باتوں کو سنتے سنتے ہی رونے لگی میں نے کہا کہ جو ہوا ہے اس کو برداشت کرو شکر کرو تمہاری شادی ہو رہی ہے نہیں تو تمہارے ساتھ کس نے شادی کرنی تھی بھری شادی میں تم نے اس طرح کی مایوب حرکت کی تھی تارے خاندان کو اس کے بارے میں پتا ہے رابیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تو صرف محبت کی تھی لیکن میرے نصیب میں محبت نہیں تھی میری محبت تو سچی تھی لیکن جس انسان سے تھی وہ میری محبت کے قابل نہیں تھا اللہ تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا میں نے کہا کہ سزا تو تمہیں مل رہی ہے پہلے اپنی سزا تو پوری کر لو اس کے بعد میرے لئے سزا مانگنا اللہ سے اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور پھر ان کے عمال کے مطابق ہی ان کو عجر دیتا ہے اب ہم دونوں کی یہ مثال لے لو تمہیں ایک بوڑا شخص مل رہا ہے جس کے بچے بھی جوان ہیں اور مجھے ایک حسینہ مل رہی ہے جس سے آج کل میں میں شادی کی بات کرنے والا ہوں اور وہ مجھے بالکل بھی انکار نہیں کرے گی اللہ نے پہلے ہی انصاف کر دیا ہے بی بی اب تم اپنا انصاف دیکھو اور میں اپنا انصاف دیکھوں گا رابیہ نے روتے روتے فون بند کر دیا اور اگلے دن پتا چلا کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اسے بچا لیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی شادی اسی شخص سے کروا دی گئی وہ بھی بہت ہی چھوٹے سے عرصے میں زیادہ لوگوں کو بھی بلایا نہیں ویسے بھی کوئی جانا بھی نہیں چاہتا تھا اس طرح اس کی شادی ہو گئی اور اس کے ساتھ انصاف ہو گیا چلی تھی مجھے میرا انصاف بتانے ایک دن آفیس میں ایک ہجاب والی لڑکی انٹرویو دینے کے لیے آئی اس نے ہجاب پہن رکھا تھا اس سے ریجیکٹ کر دیا گیا جب اس کی فائل کافی اچھی تھی میں نے مینجر سے پوچھا کہ اس کو کیوں نہیں رکھا اس کی فائل تو بہت اچھی تھی یہ تو ٹاپ پر تھی تو اس نے کہا کہ یہاں پر ہجاب پہننے کی اجاست نہیں اور لڑکیوں کو آفیس والے کپڑے پہننے ہوتے ہیں اس لیے جب ہم نے اسے کہا تو اس نے کہا کہ میں اپنا ہجاب نہیں اتار سکتی تو اس لیے اس کو نوکری پر نہیں رکھا میں نے کہا کہ وہ تو صرف ہجاب پہن کر آتی ہیں لیکن یہاں پر ایک نکاب پر ہی لڑکی بھی تو کام کر سکتی ہے جس نے برکہ بھی نہیں پہنا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی سپارش ہے وہ باس کے کسی جاننے والے رشتہ دار کی بیٹی ہے اور اس نے خود اس کو کام پر رکھا ہے میں نے کہا کہ کہیں باس اور اس کا آپس میں کوئی چکر تو نہیں مینجر چونگ گیا پاگل ہو گئے ہو کیا باس کے بچے جوان ہیں ٹھیک ہے کہ وہ اتنی بڑی کامپنی کے مالک ہیں لیکن ان کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کی اپنی بیٹیاں اس لڑکی کی عمر کی ہیں میرے دل کو سکون آ گیا میں نے مینجر کو بھی بتا دیا کہ یار یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے کیونکہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے بارے میں بات کرنے کا دل کرتا ہے مینجر نے مجھے اس کا نام بتایا اس کا نام دل نشین تھا جس نے بھی اس کا نام رکھا تھا کیا سوچ سمجھ کر رکھا تھا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی مینجر نے کہا کہ وہ تمہاری باتوں میں تو کبھی بھی نہیں آئے گی لیکن میری اس سے تھوڑی بات چیت ہے میں اس تک تمہارا پیغام پہنچا دوں گا کہ تم اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتے ہو لیکن اگر اسے شادی کرنا چاہتے ہو تب ہی بات کرنا کیونکہ وہ شریف خاندان کی لڑکی ہے میں نے کہا کہ میں بھی شریف خاندان کا لڑکا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی ناجائز رشتہ نہیں رکھنا ہے اس کے ساتھ میرے گھر میں تو میری شادی کی بات ہوتی رہتی ہے میں نے تو اپنی امی سے بھی بات کر لی ہے اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر ایک دو دن تک میں باتوں باتوں میں تمہارا پیغام اس تک پہنچا دوں گا میں ہر وقت دل نشین کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا مجھ اس سے محبت ہو گئی تھی میں اس کا خیال رکھتا تھا ایک دفعہ گرنے لگی تو میں نے اس کو تھام لیا لیکن وہ مجھ سے تور ہٹ گئی مجھ اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی اتنی محبت کہ اب اس کے بغیر میں جینا بھی نہیں چاہتا تھا میں نے مینیجر سے بات کی کہ تم نے میرا پیغام بھیجوا دیا تھا اس نے کہا کہ میں نے تمہارا پیغام بھیجوا دیا ہے تمہیں مصبت جواب ملا ہے اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ پہلے لڑکے کو میرے گھر بھیج دیں تاکہ میرے بابا لڑکے کو دیکھ لیں لڑکے کے ہاندان سے بعد میں بات کریں گے میں تو خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا مجھے مجھے انہوں نے گھر پر ملنے کیلئے بھلایا تھا میں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی اور تیار ہو کر وہاں چلا گیا میں نے مینیجر سے پتہ لے لیا تھا جب میں گھر میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا گھر تو بڑا علی شان تھا لیکن پھر وہ ایک کال سینٹر میں کام کیوں کرتی تھی شاید اسے بھی میری طرح پارک پیٹنا پسند نہیں ہماری سوچ کتنی ملتی جلتی تھی جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا ڈرائنگ روم سے مجھے ایک دیوار نظر آئی جس پر دلنشین کی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں اس نے ناکاب نہیں کیا ہوا تھا تصویر دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا وہ بہت خوبصورت تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ فرانس کی کوئی حسینہ ہے اس تصویر میں اس نے کالے کپڑے بہن رکھے تھے لال لپسٹک لگا رکھی تھی اور اپنے ہاتھوں کو اپنی ٹوڑی کے نیچے رکھے وہ کسی خیال میں کوئی ہوئی تھی کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ میں اسی تصویر کو دیکھ رہا تھا جہاں پر ایک آدمی آیا اور اس نے مجھ سے تعریف کروایا اس نے کہا کہ تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو میں نے کہا جی انہوں نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ تمہارا ارادہ پکا ہے اپنا ارادہ بدل تو نہیں لوگے تم نے تو میری بیٹی کو دیکھا بھی نہیں ہے تو میں نے کہا میں نے آپ کی بیٹی کو جتنا بھی دیکھا ہے بس مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور اب میں اسی سے شادی کروں گا اور یہ ایک مرد کا وعدہ ہے اس آدمی نے کہا کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں مجھے کچھے کام کرنا پسند نہیں میں اپنی بیٹی کو تب ہی دوں گا تمہیں جب مجھے تم پر بھروسہ ہوگا تمہیں میرے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا کہ تم کبھی میری بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑو گے میں نے کہا آپ فکر نہ کریں میں آپ کی بیٹی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا اور میں کسی بھی کانٹریکٹ پر سائن کرنے کو تیار ہوں ان کی بات یہ تھی کہ میں نے دلنشین کو دیکھا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ نکاب کر گیا تھی لیکن میں نے اس کی تصویر تو دیکھ لی تھی نا وہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی ہر طرح سے مکمل تھی مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا اور گھر والوں سے پہلے ہی بات کر چکا تھا انہوں نے مجھے کانٹریکٹ لکھنے کو کہا ایک تحریر ایک حلف نامہ کہ میں اپنی مرسی سے ان کی بیٹی دلنشین آلم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں میں اس سے نکاح ضرور کروں گا اور ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھوں گا اور اگر میں نے اس کی خلاف فرصی کی تو مجھ پر قانونی کاربائی کی جا سکتی ہے بات تھوڑی سی اجیب بھی لگی لیکن وہ ایک لڑکی کے باپ تھے اس لیے ایسا کرنا چاہتے تھے اور شاید یہ ضروری تھا ان کے لیے انہوں نے کہا کہ دلنشین میری اکلوتی بیٹی ہے ساری جائداد کے مالک ہے اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کہتی تھی کہ اتنے بڑے کھر میں میرا دم گھڑتا ہے اس لیے میں نے کام کرنے کی اسے اجازت دی دی جس کمپنی میں وہ کام کرتی ہے وہ کمپنی میرے دوست کی ہے میں چاہوں تو وہ کمپنی بھی خرید سکتا ہوں لیکن اسے کام کرنا تھا اور وہ جو بھی کہتی ہے میں اس رٹال نہیں سکتا اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے شادی کا پیغام بھیجبانا چاہتے تھے اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے تم سشادی ضرور کرے گی تم یہاں پر بیٹھو میں اس کو بھیجتا ہوں آپس میں تھوڑی بات کر لو اور کل ہی اپنے خاندان والوں کو میرے پاس بھیج دینا مجھے تو یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے اور اس بات سے اور بھی زیادہ خوشی ہونے لگی کہ وہ مجھ سے مننے کے لیے آ رہی ہے میں نے اس کے والد سے ہاتھ ملایا اور وہ وہاں سے چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد دلنشین وہاں آئی تو اس نے کپڑے تو گھر والے پہنے ہوئے تھے لیکن ابھی بھی نکاب کیا ہوا تھا اس کے ہاتھ پاؤں چمک دار اور خوبصورت لگ رہے تھے اور آنکھیں تو اس کی تھی ہی جیسے کوئی خواب میں نے کہا کہ تمہارے والد صاحب سے بات ہو گئی ہے میری اب تم میرے نام ہونے والی ہو اب تو نکاب ہٹا دو ابھی تو مجھے اپنا چہرہ دکھا دو اس نے کہا کہ جہاں اتنا انتظار کر لیا ہے تھوڑا انتظار اور کر لو میں تمہیں شادی کی رات ہی اپنا چہرہ دکھاؤں گی لیکن تمہیں یہ بات اپنے خاندان والوں کو بھی سمجھانی ہوگی میں نے اس کا چہرہ تو دیکھ لیا تھا اس لئے اس کی بات مان لی کیونکہ مجھے اس کے سامنے اچھا بھی تو بننا تھا جب میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا اور جاتے جاتے میں دلنشین کی تصویر کے اوپر سے تصویر بنا کر بھی لے گیا میں نے کہا کہ بس اس نے شرط رکھی ہے کہ وہ شادی کی رات ہی ہم سب کو اپنا چہرہ دکھائے گی باقی اس کا گھر بہت بڑا ہے اس کا باپ بہت امیر ہے اور اس نے سارا کچھ اپنی بیٹی کے نام کر دیا ہے میرے گھر والے تو خوشی سے پاگلی ہو گئے وہ لوگ بھی ملنے کے لیے آئے اور رشتہ پکا ہو گیا جلد سے جلد نکاح کی رسم بھی کر لی گئی کہ کہیں یہ لوگ ہاتھ سے نہ نکل جائیں اور آج میری سوہاگ رات تھی اور میں بہت زیادہ خوش تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ خوش رکھوں گا اس کے والد صاحب نے کافی ساری جائدات میرے نام کر لی تھی اور وہ جہیز میں بیٹ واشنگ مشین نہیں بلکہ فلیٹ اور دھیر سارے پیسے لے کر آئی تھی اب وہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور ابھی بھی نکاب میں تھی میں نے کہا کہ خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ کہ ہیں ہم آج تم نہیں غیر کوئی اب تو نکاب ہٹا دو اس نے کہا کہ خود ہی میرا نکاب ہٹا لو اب تو تم میرے شوہر ہو میں نے خوشی خوشی اپنی بیوی کے چہرے سے نکاب ہٹایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں حیران اور پریشان رہ گیا اسے دو قدم دور رہ گیا اور اس کے چہرے پر مسکراہت تھی اب مجھے سمجھ آیا کہ اس کے باپ نے مجھ سے کانٹریکٹ کیوں سائن کروایا تھا اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ اپنا چہرہ وہ شادی کی رات ہی دکھاؤں گی کیونکہ وہ نکاب کر کے پھرتی تھی تراصل وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی اس کی ٹھوڑی سے لے کر گردن تک اور چہرے کا آدھا حصہ پوری طرح جلا ہوا تھا اس کا جسم بھی جلا ہوا تھا صرف اس کے ہاتھ پاؤں بازوں اور آدھا چہرہ ہی سلامت تھا میں پوری طرح گھبرا گیا اور میں نے چلانا شروع کر دیا میرے ماں باپ بھی پریشان ہو گئے انہوں نے بھی دستک دینا شروع کر دی کہ کیا ہو گیا ہے میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے تم نے مجھے دھوکا دیا اس نے کہا کہ نہیں میں نے تمہیں کوئی دھوکا نہیں دیا تم نے خود ہی کہا تھا میرے باپ کو کہ بینہ دیکھیں ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور ہمیشہ ساتھ نہیں بھاؤں گا اس لئے میرے باپ نے کانٹریک کروایا تھا تم سے اور میں نے وہ شرط رکھی تھی جب میں سولہ سال کی تھی تو مجھ پر تیزاب گرا دیا گیا تھا اور جو تم نے دیکھی وہ اسی زمانے کی تصویر تھی تم نے میری تصویر دیکھ کر ہی مجھ سے شادی کے لئے حامی بھری تھی لیکن سب کے سامنے یہ بتایا تھا کہ میں تو بینہ دیکھی ہی شادی کر رہا ہوں مجھے تو اس کے جسم سے نہیں اس کی روح سے محبت ہے تو اب کرو میری روح سے محبت کیونکہ جسم تو میرا سارا جلا ہوا ہے میں بے ہوش ہو گیا اور مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا یہ بات میرے ماں باپ کو پتا چل گئی تو وہ بھی حیران رہ گئے اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا دل نشین کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا بیچ میں پھنس گیا تھا اس کے سامنے بھی میری عزت خراب ہو گئی تھی اور اب ساری زندگی مجھے اس کے ساتھ ہی گزارنی تھی میرے ماں باپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نے کہا کہ میں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے میں نے کانٹریکٹ ملی بات اپنے ماں باپ کو بتائی انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا کیونکہ اگر میں دل نشین کو چھوڑتا مجھے دو کروڑ حق مہر دینا پڑتا اور اس کے بعد مجھ پر قانونی کاروائی بھی ہوتی اتنے پیسے ہمارے پاس کہاں تھے اب وہی میری بیوی تھی اور اس کے علاوہ میں کسی اور سے بھی شادی نہیں کر سکتا تھا اسی کے ساتھ میں دن گزارنے لگا اور سوچنے لگا کہ جو کچھ سوچا تھا وہ سب کچھ الٹا ہو گیا اس سے تو اچھا تھا کہ میں رابیہ سے شادی کر لیتا مجھے رابیہ کی بد دعا لگ گئی تھی کیا وہ بھاکر مجھ سے سچی محبت کرتی تھی اور میں نے اسے اتنی بری بری باتیں سنائیں اور اس کی زندگی پر بات کرتی شاید مجھے اسی بات کی سزا ملی میں نے اس کو کہا کہ وہ جیسے پہلے نکاب کر کے رکھتی تھی ابھی بھی نکاب کر کے رکھے لیکن وہ نکاب نہیں کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ اب میں کیوں نکاب کروں تم میرے شوہر ہو تمہارا میرا کیا پردہ ہے اس کے سامنے بھی تو میرا امیج خراب ہو گیا تھا وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ میں نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر شادی کی تھی میری محبت چھوٹی تھی اور شاید میری محبت چھوٹی ہی تھی کیونکہ مجھے اس سے کوئی بھی انس محسوس نہیں ہوتا تھا لیکن اب یہی میری زندگی اسی طرح گزر رہی تھی میرے ماں باپ مجھے بے وقوف کہتے تھے دن رات تانے دیتے تھے یہ کانٹریک کر کے آیا ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فورا کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹفیکیشن بربط من سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازے خدای پیمان